موسیقی حضرین مہترم میں آپ گزارش کروں گا صدر کے سی ڈی آر جناب صابق چیف جسٹ پاکستان جناب سعید عزمہ صدیقی صاحب سے کہ وہ اپنا خطاب فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے صدر نسین مفتی تخیر اسمانی صاحب جو ہمارے کسی زمانے میں ہمارے ساتھی بھی رہے سپریم کورٹ میں اور جنہوں نے مڑی خدمات کی اور انہیں سود کے مقدمے میں جو اپنی آرہ دی تھی وہ واقعی قابل تعریف تھی لیکن بس قسمتی یہ کہ ہماری حکومت نے اس کو ماننے کے مجھے اس کے ریویو داخل کیے اور اب وہ مملہ پھر وہی پہنچ گیا جہاں سے وہ شروع ہوا تھا جو امید ہے کہ اللہ تعالی ہم تو کو توفیق دے کہ ہم ان مسائل کو ان کی اسی کی طرح سے اسی سپریٹ میں اس کو ختم کرائیں جس سپریٹ میں یہ شروع ہوئے تھے اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں یہ مسئلہ جو ہے جو سود سے متعلق ہے اور جو انتہائی اہم مسئلہ ہے ہمارے ملکی معاشی ترقی کے لیے ہمارے خوشحالی کے لیے یہ خوش اسلوبی سے اور میں سمتا ہوں کہ جو فیصلہ دیا گیا تھا وہ پانچ سات سا صفات پر مجتمع تھا اس کی روشنی میں یہ انشاءاللہ طے ہوگا اور میں سمتا ہوں کہ تخیص مانی صاحب جس طرح سے بینکوں کی رہنمائی کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے رہنمائی کر رہے ہیں اس سلسلے میں مجھے امید ہے کہ یہ بینک کاری کے جو نظام ہے اس کو یقیناً آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں اس کو اسلامی نظام کے تحتی چلانا پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ ہماری فلا کسی اور کام میں نہیں میں آپ سے مختصر ارز کروں کہ یہ کیسی ڈی آر جس کا نام ہے کراچی سینٹر فور ڈسپیوٹ ریزولوشن اس کی بینہ کیا تھی اس کی اس کے لئے محرک کیا تھا ہمارے ملک میں جو اس وقت حضائلتی نظام ہے وہ اتنا کمبرسم ہے اتنا زیادہ دقیقت طلب ہے کہ آدمی کی پشتے کی پشتے نکل جاتی ہیں فیصلے نہیں ہو سکتے تو نیشنل کانفرنس ہوئی دوہزار پانچ میں اسلام آباد میں جس میں برلڈ بینک کے نمائندے اور ہمارے سندھ ہائی کورٹ کے نمائندے اور ملسٹری آف لاو ایمن ریسورسز ان تینوں نے مل کے یہ تصفیہ کیا کیونکہ جو مشکلات پیش آ رہی تھی وہ اس کی شکل کچھ اس طرح سے تھی کہ جو لوگ باہر سے سرمایہ لاکر یہاں سرمایہ کاری کرتے تھے ان کو یہ زبردہ شکایت تھی کہ یہاں سرمایہ کاری کرنے کے بعد کوئی ایسا نظام موجود نہیں ہے عدالتی جو کوئی ان کو فوری طور پر ریلیو دے سکے یا تصفیہ کا ہو سکے تو اس تناظر میں ایک ایم او یو سائن ہوا دوہزار سات میں ورلڈ بینک کے اور سندھ ہائی کورٹ اور کیسی ڈی آر کے درمیان جس کے تحت یہ ادارہ قائم کیا گیا اس ادارے کا اصل قیام کا مقصد یہ تھا کہ جتنی جلد ہو سکے اور کم لاغت کے ساتھ تصفیہ کے ساتھ ان معاملات کا تصفیہ کیا سا سکے جو عدالتوں میں زیر تشتیش ہیں تو یہ دوہزار سات سے لے کے اب تک جو بھی مقدمات ہمارے ان کے ایم او یو سائن ہوا تھا کراچی ہائی کورٹ کے ساتھ وہ ہمیں بھیجتے رہے ہم کرتے رہے لیکن اس میں ہمیں وہ تعاون حاصل نہ ہو سکا بکلہ برادری کا جس کی ہم ان سے توقع کرتے تھے اس سلسلے میں ہم نے پھر دوسرا ایک ٹریننگ پروگرام شروع کیا مختلف قسم کے ٹریننگ پروگرام کیے جس میں متصف کے ادارے گورنمنٹ کے ادارے ججز اور بکلہ صاحبان کو کافی بڑی تعداد میں ہم نے میڈییشن کی ٹریننگ دی آخر میں آنے کے بعد اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی کوئی تشفی نہیں ہو سکی تو اس لئے پھر ہم نے ایک انٹرویو دیا ایک لوکل یہاں کا اخبار ہے امت اس میں میرا انٹرویو شائع ہوا اور غالباً اس انٹرویو کو پڑھنے کے بعد ہماری جامعہ رشیدیہ کی انتظامیہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مجھ سے رابطہ قیم کریں اور اس رابطے کے وجہ سے میں نے جا کے جامعہ میں جا کے رفضلیم صاحب سے ملقات کی جو وہاں کے اجدارے کے محترین تھے اور اس کے بعد یہ تیپ آیا کہ ہم میڈیشن کورس آپ کیاں شروع کریں گے اور مجھے یہ امید تھی کہ یہ میڈیشن کورس ہمارے لئے یہ بڑی یعنی یہ ایسی بات تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اسلامی نظام اس ملک میں قائم کس طرح سے ہوگا تو میں سمجھتا ہی ہوں کہ ہمارا کونٹریک جامعہ رشیدیہ سے اس بارے میں اور اس سلسلے میں واقعی بڑی اہمیت رکھتا تھا کہ ہم نے جامعہ رشیدیہ سے یہ کام شروع کیا اور ان کے آدمیوں کو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو میڈیشن کی ٹریننگ دیں گے اس نے پوری طرح سے تعاون کیا گیا امرسات حالانکہ اس نے کچھ کوتائیاں بھی تھی جس کا ذکر کیا مفتی صاحب نے کہ اس میں وہ کورس ان کی مرضی کے مطابق پورا طور پر ہم نہیں دے سکے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے یہ کورس آپ کے لئے ڈیوائز کیا جو ہمارے اہم اساتحہ تھے جامعہ رشید کے ان کے لئے ڈیزائن کیا تھا ہم نے وہاں یہ جو طلبات ہے ان کے لئے یہ ڈیزائن کورس نہیں کیا تھا جہاں تک کہ اس کے مزید اس کے اندر آپ کو اسکل حاصل کرنے کا سوال ہے ہم آپ کو دوسرے کورسز کے سلسلے میں اور بھی آپ کو اس میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن آج کی تقریب میں ہم آپ کو حسنات کے ساتھ ایک ایک کتاب آپ کو ساتھ دے رہے ہیں جس میں اس سکل سے متعلق یعنی میڈیشن کی سکل سے متعلق یہ جو تاریخ کار ہے اس میں وہ کتاب انگریزی میں ہے آپ اس کا ترجمہ کرا لیں اردو میں اور میں سمجھتا یوں کہ وہ آپ کے لئے بڑی رہنمہ شامل ہوگی اور جہاں تک کہ جیسا کہ آپ اس سلسلے میں میں دوبارہ جب ملا تھا آپ کے ادارے کے لوگوں سے تو میں نے یہ بھی اس طرح بھی یہ میں نے کہا تھا کہ میڈیشن کی تربیت تو آپ نہ حاصل کر لی لیکن اصل اس کا انفورسمنٹ اسی وقت ہوگا جب کہ آپ پریکٹیکل کریں گے جب آپ اس کو پریکٹیکلی انفورس کریں گے تو پھر آپ کو اس کی اسکل کا صحیح پتہ چلے گا اور آپ اس پہ دس طرح حاصل کر سکیں گے تو مجھے امید ہے وقت میں گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ آپ کے لئے اور راہیں کھلیں گی اور ہم جہاں تک کہ ہمارا تعلق ہے ہم اس کام کے لئے بالکل تیار ہیں اگر آپ کو مزید ہماری آنت چاہیے ہماری معاونت چاہیے تو ہم آپ کو اس کوس کے اندر مزید ہم اگر ضرورت پڑے گی تو ہم اس کو دیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں جو آپ کو ہم نے دو روز کا لکور دی کرائے تھا وہ آپ کو موجودہ صورتحال میں اور آپ کے جو فرائض ہیں اسے اس سے مطابق تک رکھتا ہے اور اسے اس کے لئے سمجھتا ہوں یہ کافی تھا اگر اس میں مزید کسی ضرورت کی بیش آئے گی تو میں ہمارا ادارہ حاضر ہے ہم آپ کے لئے مزید اگر ضرورت پڑے گی تو ہم آ جائیں گے اور رہا تکے طلبہ کا تعلق ہے طلبہ کے لئے جو ہم نے کوڈ ڈیزائن کیا ہے وہ پورے پانچ دن کا ہے جس میں تین دن ان کی تربیت ہے اور دو دن ان کے اندر ہم اس کو جانستے ہیں کہ ان کی کمپیٹنسی کتنی ہے جو انہوں نے سیکھا ہے اس میں کہہ ہم نے آپ کے لئے وہ ڈیسپنس بیٹ کر دیا تھا کیونکہ آپ سینئر لوگ تھے مفتی صاحبان جو خود تدریس میں یہاں مصروف تھے تو اس لئے ہم نے ان کے لئے خاص طور سے اس کو علیدہ کر دیا تھا کہ ہم ان کو ان کی جانچ پورتال نہیں کریں گے کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے میڈیئیٹرز اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان میں تو کوئی ایک آدھ آدمی فیل ہو گیا تو میرے لئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں تھا میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا تھا اس لئے میں نے وہ ڈیسپنس بیٹ کر دیا تھا لیکن اس سے یہ مقصد نہیں کہ اس میں کسی 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 کمی رہ گئی اگر کوئی کمی آپ محسوس کریں گے تو ہم اس کے لئے آپ کو دوبارہ کورس آپ کو جو ضرورت پڑے گی اس کو رحم دیں گے لیکن اس کورس کو بڑھانے کے آگے بڑھانے کے لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ اس کو وسیع پائمانے پر بڑھانے جائے تاکہ اس کے اثرات جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اچھے طور پر مرتبہ آپ کو یاد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس معاشرے میں انصاف کی فراہمی مشکل ہو جائے وہ معاشرہ دیر بہ دیر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا اس لئے ضروری ہے کہ یہ جو ہم نے میڈیئیشن کا پروسیس شروع کر آیا یا جو ہم نے اس وقت ٹیکنک جو اس وقت مرڈن ٹیکنک ہے میڈیئیشن کی جو کہ دنیا کے تمام موالک میں آج کل مرائد ہے اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کم سے کم وقت میں اور کم سے کم یعنی خرچے کے اوپر ان کو انصاف کی فراہمی مجھے دیر یہ اس کا مقصد ہے اور میں سمتہ یہ ہوں کہ اس مقصد کے حصول میں آپ سے زیادہ کوئی غر معاملت نہیں کر سکتا آپ لوگ اس آپ لوگوں کی ما شاء اللہ سے پبلک ریچ اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کو زیادہ یعنی یعنی اس کو پر سارے عام لوگوں کے اندر پاپولر کر سکتے تو میں امید کرتا ہوں کہ جامعہ نے دو دن کا کورس کیا وہ اس کے نتائج بلکہ مذبت نکلیں گے اور اس کے نتائج ایسے نکلیں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس قسم کی جو تفریخ ہے جو ہمارے جو لوگوں کو دیکھاتے ہیں حضور انصاف کے سلر میں اس کو دور کرنے میں بڑی مدد ملے گی میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو زہر جامعہ نشدے کی انتظامیہ ہے وہ اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ پوری طرح تعاون کرے گی اور ہم آپ کو اپنے تعاون کا پوری طور پر یقین دلاتے ہیں وما علینا لاب سعید الزمان صدیقی صاحب کے خیالات سنیں دیامت الرشید کے شرکا کے لیے یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ انہیں یہ ایک موقع ملا موسیقی